جو عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا انہیں انی قد کنتو علا اتباق ان ثلاث یہ تین دور سے گزرا یہ وہ انتقال کا وقت تھا نا کہ ایک دور یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے بڑی دشمنی اللہ کے نبی کی تھی اور میرے جی چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ان کی کردن اڑا تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں یقینا جہنم میں جاتا پھر اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی دی ہدایت دی پھر اللہ نے مجھے اپنے نبی کا ایسا عشق دیا کہ میں زندگی بر ان کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکا حیاء کی وجہ سے اگر تم مجھے کہو کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان پر ہو تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھ بھر کے زندگی میں نہیں دیکھا تھا میں اس وقت مر جاتا تو میں جنت میں جاتا مجھے امید ہے میں جنت میں جاتا اب میں تیسرے دور سے گزر کے مر رہا ہوں جس میں پتہ نہیں ہم نے کیا 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 نہ کیا اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو انہیں ایک دعا مانگی وہ دعا میں روز مانتا ہوں روز مانتا ہوں اللہم لا بریء فاعتذر اللہم لا بریء فاعتذر ولا قضی فانتصر ولا مستنکر بل مستخفر اللہم لا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستخفر لا الہ الا اللہ یہ کہتے کہتے روح پرواز کرتے میں میں نے اس کو یوں کیا ہے یہ میری روز کی دعا ہے تقریب اللہم اینی ما قدرتو حق قدر یہ میں ایک جملے کا اضافہ اس میں میں نے کیا ہوئے اللہم اینی ما قدرتو حق قدر فلا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستخفر لا الہ الا بی ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کالیج میں ناشتا بھی تھا کاتا بھی تھا میں اس وقت مر جاتا میں سیدھا جہنم میں لاتا ایک دور وہ میرے اوپر گزرا جو تمہیں سنا رہا ہوں میں اپنے آپ کو میں نہیں جانتا تھا مجھے کس نے جانتا تھا اور اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں تھی اور اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں تھی کچھ سامنے تھا ہی نہیں نیت کو خراب کرنے والا اس وقت اللہ بلا لیتا تو اس کے خوزانوں سے امید سیدھے تپ جاتے پار ہو جاتا اب یہ تیسرا دور ہے اس میں شہرت ہوا ہوا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ ہوا ہوا